نیو نیوز انڈیا اپڈیٹ گوھار لگائی ہے آپ کو بتا دیں کہ پورا ماملہ مطورہ کے تھانہ صدر بازار چھتر کے محلہ مکیرین استحت مسجد شادو اللہ سے جڑا ہوا ہے یہاں مولوی راشد جو کی مول روپ سے مراد آباد کا رہنے والا ہے وہ پچھلے پانچ سالوں سے مسجد میں نماز اور بچوں کو اردو اور عربی بھاشا پڑھانے کا کارے کرتا تھا اسی مسجد میں پیڑیتا اپنی چھوٹی بہن کو مسجد میں پڑھانے کے لیے چھوڑنے آیا کرتی تھی تو وہیں کبھی کبھی مولوی راشد کو چائے دینے بھی اس کے کمرے یعنی کی حضورے میں جایا کرتی تھی لیکن مولوی راشد سکارہ پر بدنیت کی نظر رکھتا تھا اور اپنی باتوں میں بھیلا فسلا کر کہنے لگا کہ میں شادی صدا نہیں ہوں اور تم سے پیار کرتا ہوں کہہ کر مسجد کے اوپر بنے کمرے میں بلا لیا کرتا تھا اور اپنے دوست مولوی صدام کو جو کی اڈے والی مسجد صدر بزار کا ہے سیوگ کے لیے بلا کر کمرے کے باہر تالہ لگا کر نگرانی پر کھڑا رکھ کرتا تھا مولوی راشد پچھلے چھ مہاں سے پیڈیتا کے سنگ لگاتار دشکرم کر رہا تھا تو وہیں پولیس لائن اس تھیت مسجد کے مولوی حاشم کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا کرتا تھا وہ بھی پیڈیتا کے ساتھ اسلیل حرکت کرنے پر آمادہ تھا مگر کامیاب نہیں ہو پایا وہیں جب پیڈیتا نے مولوی راشد سے شادی کا پرستاؤ رکھا تو اس نے انکار کر دیا اور دھمکانے لگا کہ اگر تم نے کسی سے کہا تو تمہیں جان سے مار دوں گا پیڈیتا کا کہنا ہے کہ مسجد کمیٹی نے مجھ پر راجی نامہ کر چپی سادھ لینے ہیتو بھی دباؤ بنایا مگر میں نہیں مانی تو مولانا کو بھگا دیا اس پوری گھٹنا سے پیڈیتا کا پورا پریوار گہرے صدمے میں ڈوبا ہوا ہے تو وہیں پیڈیتا نے مطورا کے ورشت پولیس ادھک شک سے گوھار لگائی ہے کہ مجھے نیائے دلائے جائے اور میری مولانا سے یا تو شادی کروائی جائے یا پھر اسے گرفتار کر جیل بھیجا جائے تو آپ نے پولیس میں شکایت کی پولیس میں یہ کہہ دیا کہ پہلے ہوں اس کا پتہ لگا دے ہیں کہ کہاں کا رہنے والا میں نے بتا دیا کہ مراد آباز کا اور کتنے لوگ تھے اس میں سامنے اس میں سدہ مابی جی کے لڑے والے اور پولیس لنوالے آبی جی ہیں حاسم آبی جی وہ ہی میرے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کے نہیں سدہ مابی جی بھار سے تو جب کتنے دنوں سے چل رہا تھا یہ ہو گیا ایک ساتھ سے تو بات ہوتی رہی مگر چھے مہینے سے ہی لگا تھا کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ساڈی کر لیں گے اور اس چیز کے لیے تم راج ہو جائے تو میں نے کہا آپ ساڈی کر لو گے ہم ساڈی کر لو گے ساڈی کا جھوٹا جا سے دیکھیں یہ پورا ماملہ کیا مسجد میں ہوتا تھا مسجد کے اوگری کو کمرے پہنٹ اوپر تو وہاں کے لوگوں کو پتا نہیں چلائی ہے پتا چل گیا تھا سر اسی لیے وہ کہنے لگے ہم پتا چلائے گی میری بہتنا نہیں ہو جائے گی مجھے مسجد چھوڑ کے جانے پڑے گی میں سمجھ رہی کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا چھوڑ کے نہیں جانے لیکن کمیٹی والوں نے رات و رات بھگا دیا کہنے لگے گھر پہ آئے تھے کمال انکل اور ہاتھی خود آئے تھے جس سے میری بات رہی تھی دھرم نگری مطورہ سے نیوز انڈیا اپ ڈیٹ کے لیے سموات داتا موہن پرشاد مینا کی یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ نیوز انڈیا اپ ڈیٹ آپ کا اپنا چینل ہے خبر کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور پیچ کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو مل سکے ہماری خبر سب سے پہلے